اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ریاست باہولپور کے دوسرے نواب امیر صادق محمد خان کی اب ہم عباسی تاریخ کی اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے ریاست باہولپور کی جدید تاریخ کے نقوش بھرنا شروع ہوتے ہیں جیسا کہ پیچھے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ بیس کے دور میں ریاست چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی اب ہم بتائیں گے کہ انہوں نے ان بہت سار ریاستوں کو کیسے مطیب بنا کر ایک واحد بادشاہت کی صورت دی امیر صادق محمد خان اول نے اوچ شریف کے بخاری اور گلانی مختوموں کی دعوت پر بیٹھ ڈبلی کو خیر بد کہا اور اوچ شریف چلا گیا کچھ ہرسے بعد سترہ سوٹھائیس میں عسی ملتان کے صوبہ دار نواب حیات اللہ سے چوتری علاقہ کا جگیر دار میں ملا وہ اس علاقے میں بہت سی بہدریں لائے اور اللہ باد چوتری قصبے سے تین میل دور کی بنیاد رکھی جو اب ایک امیر اور گنجان شہر تھا سترہ سو بتیس میں حیات اللہ خان کی اسرار پر اس نے فرید خان لکھویرہ پر حملہ کیا جو آس پاس کے علاقے میں لوٹ مار مچائے رہا تھا اور اسے شکست دے کر بطور انام ایک سندھ حاصل کی جس کے تحت شہر فرید علاقہ کے حکومت اسے مل گئی سترہ سو تینتیس میں اس نے قلعہ دیراور بھی راول اکھی سے چھین لیا سترہ سو تیس میں نادر شاہ نے بنگش راستے سے دیرہ جات پر حملہ کیا اور تمام قبیل کے سامنے اظہار اعتقاد کرتے گئے امیر لیڑا گاندی خان میں سے ملنے گیا اور اسے نواب کا خطاب پایا جب شاہ نے سندھ پر حملہ کیا تو خدا یار خان کے لوڑا گزارات کی طرف بھاگ گیا لیکن عمر کوٹ میں گرفتار کر کے قیدی بنا لے گیا تاہم نادر شاہ نے اسے گیارہ سو باؤن ہجری کو رہا کر دیا اور سندھ میں کچھ علاقے بانٹ دیا خدا یار خان نٹی عباسی کو تھٹھا خان سندھ کے دیگر محل ماہ شاہ کلی خان کا خدا دیا امیر صادق محمد خان کو شکار پر گنہ لڑکانہ سے ستاز چھتری ماہ چھتری اور دیراور وغیرہ کی علاقے دیا جو اب باہن پر ریاست میں ہیں محبت خان کو سندھ کا پلوچستان اور نادر شاہ کو بھی سندھ سے واپس بلا لیا گیا تھا خدا یار خان کے لوڑا نے سوچا کہ وہ دور دراز علاقوں کی تسکیر میں مصروف ہیں لہذا شکار پر حملہ کر دیا جائے اور اسے فتح کر لیا جائے سترہ چالیس کو اس نے محاصرہ کیا کانٹ دار مقابلے کے بعد امیر صادق محمد خان مارا گیا صادق محمد خان اور دیگر دعوت پوترے سرداروں کے عملاق درج لیل تھی نادر شاہ کے حملے سے قبل وہ چودری کے علاقہ اللہ باد اور کلہ دیراور کے بھی قابل تھے اور بعد ازاں سترہ سو نواسی میں نادر شاہ کے جانب سے اطاق کردے علاقہ شکار پر کے مالک تھے البتہ صادق محمد خان کی موت پر کلوالوں نے اس پر قبضہ کر لیا گوڑ جھورا اب صادق آباد کا کارداری علاقہ تھا خیرپور سنوے والا اور شہر فرید اپنے متحاد علاقوں سمیت بھی ان کے قبضے میں تھے آخر کار صادق محمد خان کے دور میں دعوت پوترے گوڑ جھورا اور شہر فرید کے درمیانی علاقے پر قابل تھے یہ کوئی دو سمیر لمبی پڑتی تھی صادق محمد خان اول نے اپنے پیچھے تین بیٹے چھوڑے محمد خان محمد خان بہاول مبارک خان اور فتح خان ان میں سے محمد بہاول خان کو قبیلہ نموت خب کیا تخت پر بٹھایا وہ دوسرا نواب تھا اور نواب محمد بہاول خان اول کے طور پر یککم ربیول اول گیارہ سو اناسٹھ ہجری کو تک نشین ہوا تھے وہ اپنی پرانی اور نئی دونوں زمینوں کو منظم کر کے دوبارہ بات کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوا لیکن اس کے دشمن بہدیرہ محمد خان کے رانی بہادر خان حلانی اور دیگر اس سے جلتے تھے انہیں نے سابزادہ مبارک خان کو بغاوت پر اکسایا لیکن لار سہرانہ کے دیہاتی علاقے میں موجود مخالفہ فاج کے ساتھ ٹکر لینے سے قبلی صاحب زادہ نے اتعاد پیش کر دی اس پر دعوت پوتر باغی ریاست کے مغرب کے طرح بھاگ گئے جہاں علی مراد خان پر جانی تقریباً خود مختیار ہو گیا تھا اور دعوت پوتر خاصی بڑی تعداد میں اس کے ساتھ جاملے سترہ سو سنتالیس میں راول ریہ سنگن ملتان کا صبح دار نواب حیات اللہ خان رئی سید پور مخدوم شیخ راجو اور خدایر کے لہوڑا شاہ قلی خان کے مدد سے کلہ ڈراور واپس لے لیا سترہ سو سنتالیس میں دیوان کوڑا مل کو ملتان کا صبح دار بنائے جانے پر دیرہ غازی خان کے حاکم جان نصیر خان نے بغاوت کر دی اور لاہور کا صبح دار مہینو دین نے دیوان کو بغاوت کرنے والے کا سر پچھلنے کا حکم دیا مگر وہ اتنا بے اختیار تھے کہ تنہ تنہ کوچنا کر پائے اور محمد باول خان سے مدد مانگی نواب نے درخواست قبول کی ان کی مشترکہ فوج نے دیرہ غازی خان پر حملہ کر کے جان نصیر خان کو باہر نکالا اور اس کی امداد کے طور پر اس کی امداد کے نام کے طور پر نواب نے دیوان کوڑا مل سے آدم وہان کا اطال کا علاقہ پٹی پر نواب کو دے دیا خطے میں باہول با نہر خدوائی اس کے اہد دوران سترہ سو سنتالیس میں باہول پور کی بنیاد رکھی گئے اور کیمپ پور حاصل پور ترنڈا علی مراد خان شہباز پور اور محمد پور لمحہ سمیت بہت سارے شہر تمیر کیے گئے نواب نے گھارہ سے پہرہ حالہ تک بھی ایک نہر نکالی جسے اب خانواہ یا مانگ نہیں کہتے ہیں احمد پور شرکیہ کے بانی کے بیٹے نے کتب واک خدوائی اس کے علاوہ ایک اور نے وہیں قادر دینا خان تمیر کروائی محمد خان باہول محمد خان باہول اول سات رجب گیارہ تریسٹھ ہجری میں فوت ہوا اچھا دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نواب محمد خان مبارک تیسر نواب تھا جو اس پر تو اگر آپ کو ویڈیوز پسند آرہی ہیں اور کہانی اور ہسٹری دلچپس نظر آرہی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ بہت سارے لوگوں تک یہ ہماری ہسٹری ہماری تاریخ اور ہماری جو سابقہ ریاستی باہول پروس کی شہوہداد لوگوں نہ پہنچ سکیں تو اس میں آپ کا تعاون بہت سارا چاہیے ہوگا اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ